وزیر اداخلہ موسیٰ نکوی کی ہدایت پر ملک بھر میں جو پاسپورٹ سینٹرز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور دارالحکومت اسلامباد کے جو ریجنل پاسپورٹ آفیس ہے اس کو بھی ریپلیس کر کے ایک نئی بیلڈنگ میں اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے کشادہ بیلڈنگ ہے تمام تر سہولیات ہیں اور کافی زیادہ یہاں پر رش بھی نظر آ رہا ہے ڈیجی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال کازی صاحب اس کو دمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ یہ ہم جیٹن آپ کے دوسری بیلڈنگ میں جاتے تھے تو بڑا کنجسٹڈ سا ماحول تھا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اسلام علیکم جی تینکیو شکریہ سب سے پہلے تو اسلامباد کے شہریوں کے لیے ایک محسن نکوی صاحب کا چودہ آگست کے حوالے سے ایک توفہ ہے اور کافی کنجسٹڈ جگہ تھی جو پچھلا دفتر تھا محسن نکوی صاحب نے اس چیز کو یا ان کی جتنی بھی پیشرفت ہوتی ہے آفیشل معاملات میں وہ یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی ہر چیز اچھی طرح سے پرفارم کرے سروس ڈیلیوری اچھی ہو لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو ہم نے گارڈن لاہور کا بھی دفتر کافی بہتر کر دیا اس کے بعد اسلامباد والا جو دفتر تھا بہت چھوٹا تھا اور یہ میں نے خود محسوس کیا کہ یہاں پہ کنجسٹڈ بہت ہے لہٰذا ہم نے یہاں پہ کاؤنٹرز بھی بڑھا دیئے اس کو ون ونڈو ریجیم بھی کر دیا یہ کافی حد تک ادھر پرابلم تھا اسلامباد کا ون ونڈو کی بعد پھر انشاءاللہ ان کی پرفارمنس اور پہلے سر پہلے لائن لگتی تھی بائیومیٹرک ہوتی تھی اس کے بعد سارے اس کے بعد ایڈی کے پاس جائے ایک ہی جگہ ہوتا ہے اور ہم نے خواتین کے لیے الگ سی ونڈو رکھی ہیں وزرگان کے لیے الگ سے ونڈو رکھی ہیں جو سینئر سیٹیزن سے ان کے لیے الگ مرد حضرات کے لیے الگ رکھی ہیں کافی سیگریگیٹ کیا تاکہ جو کراؤڈ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اور بھی خوشخبری بہت جلدی دیں گے بس یہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی سوفٹ لانچنگ کر کے یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں سب سے پہلے پہلا پاسپورٹ اور اس کا ٹوکن ایشو ہو جائے تاکہ سسٹم رما ہو جائے یہ جو آپ کے کاؤنٹرز لگے ہیں تقریبا یہ تمام جتنے کاؤنٹرز ہیں اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ تمام تر چیزیں ان کی بائیومیٹرک جی جی سب ون ونڈو کا کونسپٹ یہی ہے کہ ہر چیز یہی پہ کسی کو دوسرے کاؤنٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک فلور ہے جہاں پر لوگ سارے آکر بیٹھے ہوئے ہم نے سینئر سیٹیزن کے لیے رکھا ہے اور ہم نے ڈیلیوری نیچے رکھی ہوئی ہے تاکہ یہاں کے جو پروسس ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیلیوری ہو اور سینئر سیٹیزن کی بھی ڈیلیوری ہو سر ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ نیچے فلور پر بھی چلیں تاکہ دیکھ سکیں کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں سب سے اہم جو چیز ہے اگر آپ میرا کیمرومن آشری بھی اگر آپ کو دکھائیں کہ بہت اچھا ایک نظام ہے سب سے زیادہ جو امپورٹن بات ہے کہ کافی زیادہ تعداد ہے پاسپورٹ بنوانے والوں کی اور جو ڈیلیوری والوں کی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم لوگ یہاں پر فیملیز بیٹھیں ہیں آکے اور بڑا اچھا انوارمنٹ ہے تقریباً چار سے پانچ کے قریب چلرز لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ یہاں تک آتے ہیں اور سب سے یہاں کی اچھی بات ہے کہ پارکنگ کے مسائل جو ہیں جو پہلے ان کے جو ریجنل پاسپورٹ آفیس تھا وہاں پر پارکنگ کے گمبیر مسائل تھے لیکن یہاں پر اس پاسپورٹ سینٹر کا دونوں اطراف جو ہیں وہ پارکنگ ہے کھولی پارکنگ ہے سیکیورٹی کے یہاں پر فل پروف انتظامات ہیں باقی بھی سہولیات جو ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں کہ سب یہ یہاں پر پاسپورٹ آفیس میں ریسٹروم کی بھی سہولت سے یہ کس لیے ہے سب خواتین یہ ریسٹروم خواتین کے لیے رکھا ہے بچے آتے ہیں ان کے کافی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ان کی سنبھال کے لیے یا ان کو فیڈ کرنے کے لیے یا فورٹ ایکزامپل ان کو کوئی کھیلنے کے لیے یہاں پر چھوٹے بچوں کے حوالے سے کیونکہ رش بہت ہوتی ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو ان کو کافی تکلیف سر ہم آپ کے ساتھ آگے ذرا چلیں گے تو یہ بسیکلی جو ہے اس طرف کو اگر دیکھا جائیں یہ ڈیلیوری والا کوئی سیچیزن کے لیے ڈیلیوری کاؤنٹر الگ رکھ دیا ہے پھر میل کے لیے الگ رکھا ہے خواتین کے لیے الگ رکھا ہے اور یہ ڈیلیوری کاؤنٹر جو ہم نے نیچے اوپر بھی جو پراسس ہوتا ہے ان کے پاسپورٹ بھی یہیں سے ڈیلیور ہو جائیں گے تو یہ اگر آپ دکھا سکیں تو یہاں پر جو ہے تمام جو بزرگ خواتین اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہم چاہیں گے تو یہ پاسپورٹ جو پہلے آفیس تھا یہاں پر تو بڑی اچھی سہولیات ہیں جو بزرگوں کے لیے یہاں پر آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے وہاں پر تو بڑی کنجیکشن تھی بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہے باقی اور جو وہ کا پروسیجر وہ بات میں بتا چلے گا سیئی ہے لیکن سینئر سیٹیزن کے لیے الگ انہوں نے سپیشل ایک سینٹر کاؤنٹر قائم کی یہ جگہ کھلی ہے پہلے جگہ تکی یہ خواتین ہیں بزرگ خواتین بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور یہ تمام تر معاملات ہیں ہم چاہیں گے ذرا آگے بھی چلیں جی بھائی جن یہ بتائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو نیا پاسپورٹ سینٹر بنا ہے پچھلے کے نسبت یہ کیسے ہیں سر یہ میں ان کو خراجی تشہین پیس کرتا ہوں بہت زیادہ میں فیسیلیٹیز ملی ہے اور کوئی کسی قسم کی تکریف نہیں ہوئی ہے تو میں اس تمام انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں ہزیر داخلہ موسی نکوی صاحبہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے آگ کے ذرا تھوڑا سا کافی سر کافی بہتری آئی ہے اور یہ کافی اپریشیئٹ کرنا چاہیے ہم لوگ کو ویسے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بالکل میں نے نہیں پایا میں بغیر کسی پروٹوکول کے آیا ہوں علاقہ میرے تعلقات بھی دے لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور کافی بہترین انوائرمنٹ انہوں نے سٹ اپ بنایا ہوا ہے شکریہ سر آپ لوگ کہاں سے آئیں میں درسلام آباد پیم سٹاف کلونی سے آئے پہلے تو جی ٹین والا تو اوپر جانا پڑتا تھا لائن لگتی تھی یہاں پر کیسے مہاول ہے بہت اچھا مہاول ہے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں سٹاف بہت اچھا ہے اچھے طریقے سے لیل کرتی ہیں تو یہی سٹاف کو چاہیے جو سے نکوی صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے جن کی ایفرٹس کے وہ عوام کی قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا کرنی چاہیے اچھی بہت ہے جی صحیح چلیں آپ سیڈیسوائیڈ رہے گے اچھی سوڑت ہے بہت اچھے طریقے آپ کہاں سے آئیں بھئی یہ اسلامباد سے ہی میں اسلامباد سے تو پہلے جو پاسپورڈ وہاں پہ آپ نے ظاہر سی باتیں دیا ہوگا ہے جو بھی ہے تو اس کے در یہاں پر فسٹے میں ہے یہاں پر فسٹے میں ہے کیسا یہاں پہ انوائیمنٹ ہے یہاں پہ میں نہیں ابھی تک اچھا جا سر کدھر جا رہے ہو پاسپورٹ بنوا رہے ہو جی جی کتھے جا رہے ہو سعودیہ سعودیہ جا رہے ہو جی پہلے ہی دیتے تھے توسی دیتیا سے یا اس دفتر ہی دیتا تھا اس دفتر میں اور اس دفتر میں کیا فرق ہے اس میں بہت فرق ہے یہ تو مطلب ہے چنانتی کارٹ وہ کارٹ دیکھتے ہیں ٹوکن دیکھتے ہیں تو وہ اسے دے دیتے ہیں بہتر ہوئی ہیں سولیہ بہت بہتر ہوئی ہیں بہتر ہوئی ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں موزن صاحب جی صاحب تو پاسپورٹ کے مسائل حل کروا رہے ہیں حل کروا رہے ہیں سر اولا میں بات کروں گا کہ پاسپورٹ میں جو ہے کارٹی کی پاسپورٹ بطور اب صرف یہاں پر ہم نے جو دیٹا چیک کیا کہ ایک ہزار کے قریب لوگوں کی انٹری ہے تو یہ اولا ایک دن میں تقریباً کتنا کوئی لوڈ ہے اور کتنا کوئی بیک لاغ بھی دیکھیں پورے پاکستان سے تو تقریباً پینسٹھ سے ستر ہزار پروسس ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں پورا پاکستان اور اس کے علاوہ پھر باہر سے مشنز جو ہیں ہمارے نائنٹی تری مشنز ہیں وہاں سے مل ملا کے آپ کا یہ بن جاتا ہے فگر پینسٹھ سے ستر ہزار پروسس پر ڈے اور ایک اور آپ کو خوش نبری دے دوں کہ وہ بھی انہی کابشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ محسن نکوی صاحب کی انتق سپورٹ سے سواد ہمیں پرنٹرز کے لیے پیسے مل گیا ہم نئے پرنٹرز لیا رہے ہیں اور آگسٹ کی اینڈ میں تقریباً آگسٹ کی اینڈ میں جو ہے آپ کے نئے پرنٹرز آ جائیں گے تو بیک لاغ جو ہے سر وہ کتنے پرنٹرز ہیں تقریباً وہ بیس پرنٹرز ہیں بیس لیمینیٹرز ہیں اور اس کے علاوہ چھے ڈیسٹ آپ الگ سے پرنٹرز ہیں ان کی سپیڈ یہ ہے کہ وہ ایک گھنٹے میں ہزار پاسپورٹ نکالتے ہیں اور ہم نے نئی ای پاسپورٹز کی بھی مشینیں کر دی ہیں وہ ہمیں سپٹمبر کی اینڈ میں ملے گی تو آکٹوبر تک آپ کا تمام بیک لاغ ختم ہو جائے گا جتنا بھی ہے بیک لاغ ہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت صرف صلاحیت ہے بائیس ہزار پاسپورٹ کو پرنٹ کرنے کی پر ڈے تو اس میں کسی مغالطے میں رہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں پرنٹرز ہمارے بیس سال پرانے تھے ان کو سارا ہم نے اپگریڈ کیا ری ویمپ کیا ہے سوفوئر ہمارا پورا نیا بن رہا ہے ڈیش بورٹ پورا نیا بن رہا ہے اس میں ہر طرح کی پاسپورٹ کے حوالے سے تمام سہولتوں کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے اور جدید طریقے سے نئے سوفوئرز ہیں نئے ایکیوپمنٹس ہیں نئے دفاتر ہیں اپگریڈ کیا جا رہا ہے دفتروں کو اگر کہیں پہ مثال کے طور پہ ملٹی پل ونڈو چل رہی تھی وہاں پہ ہم نے ون ونڈو کا ایک کانسپ شروع کرا دیا تاکہ لوگوں کو کہیں ادھر سے ادھر پورے دفتر ملی چاہیے سنے ہیں آپ جب سے آئے ہیں تو چونکہ پاسپورٹ کے حوالے سے شکایات بھی بہت تھیں اور یہ جو کرپشن اور جو ایجنٹ مافیا ہے یہ تو اسلامباد ہے یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں تو اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا سٹریٹیجی اپنائی دی بڑی سمپل سٹریٹیجی ہے نو کمپرومائز زیرو ٹولرنس اور ہم نے اب تک الحمدللہ صرف اس میری ٹینیور میں کوئی اراؤنڈ سیونٹی فائی ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں اس میں سے کوئی تیس پینتیس قریب ایجنٹس جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں اور ان کو باقعدہ ان کے اوپر بہت سیرس چارجز لگ رہی ہیں ہم نے ان ایجنٹس کو بھی پکڑا ہے جنہوں نے نہ فقط پبلک کو لوٹنے کی کوشش کی ہے پلس جو ہمارا سسٹم جو آپریشن ہے اس کو بھی کمپرومائز کرنے کی بڑی کوشش کی ہے تو یہ نیچرلی روم واس نوٹ بیلڈ ان ون ڈے اور ہر چیز کو آستے آستے امپروف آدمی کر رہا ہے لیکن ہم نے تقریباً تقریباً وہ ڈیٹرنس کر لیے جس سے جس قسم سے بھی پاسپورٹ کے حوالے سے جرائم ہو رہے تھے وہ کنٹرول ہو گیا ہے کافی حد تک ہم نے ایون اپنے لوگوں میں بھی اکانٹوبلیٹی کا پروسس شروع کر دیا ہے جو لوگ کام نہیں کر رہے یا جو لوگ ملوث ہیں اس سارے برے کام میں ان کو باقعدہ ہم نے ٹرمینٹ کیا پروسس کر کے اور ان کی سرویسز ہمیں ختم کر دیئے ہیں ہم اس کے علاوہ اب نئی ریکروٹمنٹ بھی کریں گے جس میں باقعدہ ان کے مقابلے کا امتیان ہوگا نہیں پروپرلی سکروٹنی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ایس او پیس اڈاپٹ کی جاتی ہیں ٹرانسپرنٹ طریقے والی وہ ساری اڈاپٹ کی جائے گی مجھے سر ایک چیز مجھے صرف جاننا ہے کہ جو پاسپورٹ کے حوالے سے جو فیک پاسپورٹ ہیں ڈبل پاسپورٹ ہیں ان کو کینسل کرنے کے لیے حوالے سے ابھی تک کی کیا بڑا سیدھا سا حساب ہے جو ہمارے اصول ہے قانون ہے اس رول کے مطابق ہم نے جتنے ڈبلیکیٹ پاسپورٹ تھے ان کو ہم نے کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے اور جس نے یہ ڈبلیکیشن کی ہے جنہوں کی بھی یہ یوزر آئی ڈی استعمال کر کے انہوں نے وہ سہولتکاری جس نے بھی کی اس کو ہم نے فارغ کر دیا ہم نے بالکل اس میں کسی کسیم کا ایک ائی لیول کی ہوئی تھی ایک انکوائری ہوئی تھی اور کچھ کچھ ہمارے دوست ممالک کی طرح سے بھی یہ شکایت آئی تھی اس کے بعد یہ ہوا تھا اس کے بعد کی کیا کروائی ہے اس کے بعد کی کاروائی بتا رہا ہوں کہ اس میں جتنے لوگ ملوستے سب کا باقہ تھا اس فورم کے اوپر کیس ٹو کیس بیسز کے اوپر ان کا مائنہ کیا گیا سکروٹنائز کیا گیا اور ان کے ایسے نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے صرف ان کے پر ایلیگیشنز لگائی ہم نے سبسٹینشیئٹ کیا ثابت کیا کہ یہ لوگ اس قسم سے انوالو ہے اور اس کے بعد کورٹ سے ان کو باقہ دا سزائیں آئی ہیں اور ابھی مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈوپلیکیٹ پاسپورٹ نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈوپلیکیٹ پاسپورٹ تو دور کی بات ہے ایون اگر ایک کوشش ہوئی بھی تھی پچھلے دنوں میں کوئی پندرہ بیس دنوں میں پہلے کہ دوبارہ سے افوان نیشنلز کو پاسپورٹ بنا کے دیا جارہا تھا ہم نے باقہ دا ان لوگوں کو بھی ارسٹ کر لیا اپنے جو ہمارے اہلکار تھے ان کو بھی کر لیا ہم نے ان کی انکواری چل رہی ہے یعنی کہ وہ پاسپورٹ سینٹر میں سر کوئی بتا سکتا ہے یہ زیارت میں اور ہرنائی میں ہوا تھا اور سر جو بورڈر کے ساتھ جو پاسپورٹ کی جو فیسیلیٹی وہاں پر بھی آپ لوگوں نے انٹرڈیوز کروائیے اس کا ذرا جی چمن بورڈر کے پاس ہم نے قلعہ سیف اللہ پہ اور قلعہ بھولہ میں نئے دفتر ہم نے بنائے چمن پہ الگ بنائے وہاں پہ ہم نے دس کاؤنٹرز والے دفاتر بنائے یہاں پہ تو پھر بھی ساتھ ہیں وہاں پہ دس کیونکہ رش بہت ہے اور ان کو باقیدہ ہم تقریباً تین دن کے اندر پاسپورٹ دے دیتے ہیں اس میں ڈیلے اس لیے نہیں کر رہے تاکہ ان کی نقل مکانی میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے صرف ایک ہلکی سی میں بات پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ارجنٹ فیس جمع کرواتے ہیں اس کو ٹائم کافی لگ جاتا ہے اور جس پیچلی دوپر جو اوورسیز کے حوالے سے جو وزیر داخلہ محسن نکلی صاحب کی طرف سے بھی بات آئی تھی کہ جی ان کو فل پروف دیا جائے تو اس حوالے سے ٹائم پر سات دنوں کا جو ٹائم لائن دی تھی اس حوالے سے آپ لوگ کیا دیکھیں اوورسیز جتنے بھی پاسپورٹس ہیں وہ تو ریال ٹائم پر اب ایشو ہو رہے ہیں اس میں تو نہ دو دن یا تین دن کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ہم جیسے ہی پرنٹ ہوتا ہے فوراں ہم ڈسپیچ کر دیتے ہیں تو ڈسپیچ کرنے کے بعد جو دور دلا کے ملک ہے ممالک ہے وہاں پر تو نیچرلی جو ان کا ائر ٹائم ہے اس حوالے سے پہنچ جاتے ہیں اس میں کوئی پینڈنسی نہیں ہے ہاں جو فیسلیٹیز پر بنتے ہیں وہاں پر کوئی پینڈنسی نہیں ہے جو آن لائن پر لوگ موسٹلی کرتے ہیں تو ڈیلے صرف ان کی ہاتھ پر ہوتی ہے کیونکہ ان کے بائیو میٹرکس کبھی کبھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کبھی وہ فوٹوگرافز ٹھیک نہیں لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتی ہے اثر وائز وہاں پہ بھی کوئی سی قسم کی کوئی بھی ڈیلے نہیں ہے ملک کا میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ ہماری کیپسٹی کم ہے ہم اپنی کیپسٹی کو بڑھا رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں ہے کہ اس اسیشو کو ایڈریس نہیں کیا ہم نے اسیشو کو ایڈریس کیا ضرور اس پروسس میں ٹائم لگتا ہے کہ ہم نے پہلے پرکیورمنٹ کا پروسس کیا پھر اس کی ایویویشن ہوئی ٹیکنیکل ایویویشن ہوئی پی فائننشل ایویویشن ہوئی جو بیڈرز تھے وہ ہم نے اس دفعہ فرس ٹائم کسی وینڈر کو نہیں شامل کیا ہم نے مشین منفیکچرر سے ہی چیزیں خرید دیں ان کو ہی ہم نے ٹینڈر پروسسنگ کا پروسسنگ کا حصہ کیا تاکہ کسی طرح سے بھی ہم بیچ میں کوئی پارٹی نہ چاہیے کمیشن پارٹی والی کوئی چیز نہ ہو ڈاریٹ کمپنی سے خریدا اس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں آسان سستی سی مل گئی تو یہ جی پاسپورٹ کا جو ایک گھمبیر مسائل تھے ان پر قابو بہت حد تک پایا بھی آ چکا ہے اور قائد صاحب کے کہنا ہے کہ اب کوئی جو دو نمبری والا جو معاملہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اکتوبر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اکتوبر تک مکمل طور پر جتنا بھی جو بیک لاغ ہے پاسپورٹ کا وہ ختم ہو جائے گا